کیا آپ جانتے ہیں ایٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ لوگوں کی سوچ صرف یہی ہوگی کہ ٹرٹلز کی اوپر جو کور ہوتا ہے وہ صرف ان کو پریٹیکٹ کرتا ہے ایوین میں بھی یہی سوچتا تھا اب تک چلیئے ایک 3D انیمیشن کی ہیلپ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں جبکہ ہمارا کچھوے کے بارے میں اس طرح کا سوچنا بلکل ہی غلط ہوگا کیونکہ کچھوے اپنے کھول سے بلکل آسانی سے باہر نہیں نکل سکتے اصل میں کچھوے کی بوڈی کا جو اوپری پارٹ ہوتا ہے اس کی شیل یا پھر اس کا کوچ وہ اس کی بوڈی کا ایک پارٹ ہوتا ہے جو کہ اس کی پوری بوڈی کو پریٹیکٹ تو کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے ٹرٹلز کا جو اوپری کوچ ہوتا ہے جسے پروٹیکٹنگ آرمر بھی کہا جاتا ہے یہ کچھوے کی لیڑ کی ہڈی اور اس کی پسلیوں سے جلو ہوتا ہے جو کی پچاس سے بھی زیادہ بانڈ سے مل کر بنا ہوتا ہے اس لیے اس کو کچھوے کے اوپر سے اتاننا بلکل اسمبھف ہے ساتھ ہی ٹرٹلز کا یہ کوچ اس کے بریٹھنگ سسٹم میں پوری طرح سے ہیلپ کرتا ہے اور ایسی ہی انٹریسٹنگ ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کی گئے گا